بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں ابن تنویر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ابن تنویر آج ہم آپ کو لے کر جا رہے ہیں اسلام آباد کے علاقے بارہ قو میں ایک عاشق رسول کے مزار پر وہ عاشق رسول شہید نموس رسالت جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت اور نموس پر پہرا دیا آج ہم اس مزار کے خوبصورت مناظر آپ کو دکھائیں گے وہ منادر جو آج سے پہلے آپ نے کبھی بھی کسی بھی ڈاکومنٹری میں نہیں دیکھے ہوں گے ساتھ ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس غازی کو تختہ دار تک کیوں رٹکایا گیا اور انہوں نے کس غستاخ و واصل جہنم کیا جس کی انہیں اتنی بڑی سزا دی گئی تو چلیے تفصیلی ڈاکومنٹری دیکھتے ہیں اور خوبصورت مناظر جو غازی ملک ممتاز حسین قادری کے مزار کے ہیں وہ آپ تک پہنچاتے ہیں تفصیلی وی لوگ دیکھنے سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن پر کلک کر لیں تاکہ نیکس آنے والی ویڈیوز آپ تک آسانی سے پہنچ سکیں جی تو ہم آج آپ کو لائیں ہیں اسلام آباد کے علاقے بارہ قو میں شہید ناموس رسالت غازی ملک ممتاز حسین قادری رحمت اللہ تعالی کے مزار پر یہ وہ شہید ناموس رسالت ہے جس نے وقت کے غستاخ گورنر کو واصل جہنم کیا ایک اندازے کے مطابق آپ کے جنازے میں ساٹھ لاکھ سے زائد لوگوں نے شرکت کی اور آپ کو انتیس فروری دوہزار سولہ میں پھانسی دیکھ کر شہید کیا گیا آپ کا جنازہ دوہزار سولہ کے مطابق دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا جنازہ کہلاتا ہے اسلام آباد بارہ قو کے علاقے کو کوئی اتنا نہیں جانتا تھا لیکن غازی ملک ممتاز حسین قادری کی شہادت اور ان کی تدفین کے بعد دوہزار سولہ کے بعد یہ علاقہ بہت زیادہ ویل ناؤن ہے اور اس کو بہت زیادہ لوگ جانتے ہیں اور پورے پاکستان اور دنیا بھر سے رسول اللہ کے عاشق ان کے مزار پر عشق کی حرارت لینے آتے ہیں تو چلیے آپ کو اندر لے کر چلتے ہیں اور دکھاتے ہیں غازی ملک ممتاز حسین قادری کے مزار اقدس کے خوبصورت اور پر انوار مناظر غازی ملک ممتاز حسین قادری شہید اپنے وارسین میں اپنا پانچ سال کا بیٹا اور کروڑوں مسلمانوں کے دلوں میں عشق رسول چھوڑ گئے آپ کے مزار کے اوپر ایک خوبصورت سبزرم کا گمبت تعمیر کیا گیا ہے جس کے چاروں طرف خوبصورت مینار ہیں جو وادی کے درمیان بارہ کہو کے علاقے میں پہاڑوں کے درمیان خوبصورت تنین منظر پیش کرتے ہیں اور جیسے ہی ہم غازی ممتاز قادری شہید رحمت اللہ علیہ کے مزار شریف میں ان کے موجود قبر کے قریب جاتے ہیں اور داخل ہوتے ہیں اس کمرے میں جہاں تم کی قبر ہے تو بہت ہی پرسکون اور شجاعت والا منظر نظر آتا ہے کہ ایک بہادر رسول اللہ کا سپاہی ایک شجاعت والا رسول اللہ کا غلام کس طریقے سے اس نے گستاخر رسول کو واصلہ جہنم کیا اس جیس کی اکاسی ان کی قبر بھی کرتی ہے ہم ملک ممتاز سن قادری صاحب کی قبر کے قریب حاضر ہوئے اور ہم نے وہاں پر دعا کی اور رسول اللہ کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عاشق صادق کو سلام عقیدت پیش کیا ممتاز قادری شہید رحمت اللہ علیہ کی قبر کے این اوپر ایک خوبصورت فانوس لگایا گیا ہے جس کی چین جا کر گمبت سے ملتی ہے اور گمبت کے ذریعے اس کو ہینک کیا گیا ہے اس طریقے سے جو نچلے حصے کی دیواریں ہیں ان کو خوبصورت سفید رنگ کے سنگ مرمر کے پتھر سے آراستہ کیا گیا ہے ان کی قبر مبارک پر سنگ مرمر کا ایک کتبہ لگایا گیا ہے جس پہ لبیق یا رسول اللہ کی تحریر اور کلمہ تیبہ لکھا گیا ہے ممتاز قادری صاحب کے مزار کے کونے میں ایک فریم موجود ہے جس کے اندر ایک خوبصورت تلوار پڑھی ہوئی ہے جس پہ کلمہ تیبہ لکھا ہوا ہے جو اس جیس کی آکاسی کرتا ہے کہ اس شاکان رسول ناموس رسالت اور ختم نبوت پر کبھی کوئی کمپرمائز نہیں کرتے ہیں ساتھ ساتھ ممتاز قادری صاحب کے مزار کے اوپر والی جو جگہ ہے جو گمبت سے ریلیٹ کرتی ہے بہت ہی خوبصورت انداز میں اس پر چھوٹی چھوٹی خوبصورت ٹائلز لگا کر شیشے اور خوبصورت نکشنگاری کا کام کیا گیا ہے گمبت بہت ہی خوبصورت ہے اور بہت ہی پیارے انداز میں اس کو تعمیر کیا گیا ہے ایک آشک رسول کا مزار ہے اور اسے اس شاکان رسول نے خوبصورت انداز میں تعمیر کروایا ہے مزار کے چاروں طرف اندرونی حصے میں لبائک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تحریر لکھی گئی ہے اس میں مختلف مقدسات کے اسمہ گارامی بھی لکھے گئے ہیں آیات لکھی گئی ہیں اور درود و سلام کی خوبصورت تحریریں اس مزار مبارک میں کندہ کی گئی ہیں قبر مبارک کے سرحانے کے دونوں طرف پھولوں کے خوبصورت گلدستے رکھے گئے ہیں جو اس مزار مبارک اور قبر مبارک کی خوبصورتی کو مزید چار چاند لگا دیتے ہیں شہید نموس رسالت کی یہ قبر اس شاکان رسول کو یہی پیغام دیتی ہے کہ جب بات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرمت اور ناموس پر آ جائے تو پھر اپنی زندگی کی پروانہ کرو جب جاؤ گے دنیا سے تو ایسی شان ہوگی کہ دنیا والے دیکھتے رہ جائیں گے اور تا قیامت تمہاری قبر ایک عشق کی علامت بن جائے گی جیسے ہی آپ شہید نموس رسالت ممتاز قادر صاحب کے مزار کے اہاتے میں انٹر ہوتے ہیں تو یہاں پر جو آنے والا پہلا دروازہ ہے برام دیکھا اس پر لبئی کیا رسول اللہ اور ملک ممتاز سن قادر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا نام لکھا ہے اور سامنے جو کمرہ قبر مبارک والا ہے اس کا دروازہ آ جاتا ہے جس کمرے میں شہید نموس رسالت کی قبر موجود ہے اس کے چاروں طراف ایک برامدہ ہے برامدے میں تین اطراف سے ملک ممتاز سن قادر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی قبر مبارک والے کمرے کا دروازہ کھلتا ہے جو بہتی خوبصورت منظر پیش کرتا ہے اس برامدے میں مخلف آیات، اشعار اور اشاکان رسول کی ترجیحات پر جو مشتمل اشعار ہوتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جذبات کو عبارتے ہیں وہ لکھے گئے ہیں اور بہتی خوبصورت شیشے اور نقشنگار کا کام کیا گیا ہے شہید نموس رسالت ملک ممتاز سن قادر صاحب کے مزار کے خوبصورت مناظر اس بات کی دلیل ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، عزت اور ناموس پر پہرہ دینے کے لیے جب کوئی اپنی قیمتی اور خوبصورت جان ان کی راہ میں قربان کر دیتا ہے تو اس کا مزار بھی اس چیز کی اکاسی کرتا ہے کہ جب تم دنیا میں اپنی دنیا چھوڑ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پر اپنی جان قربان کرتے ہو تو آنے والے وقت میں تا قیامت تک دنیا دیکھتی رہ چاہتی ہے کہ واہ کیا مناظر ہیں ملک ممتاز حسین قادری رحمت اللہ علیہ کے مزار مبارک کی بیک سائٹ پر ایک مسجد بھی تعمیر کی گئی ہے جس میں ایک مدرسے کا قیام عمل میں لائے گیا ہے جو اس چیز کی اکاسی کرتا ہے کہ دنیا میں بھی عاشق رسول کی واہ واہ اور ان کے جانے کے بعد بھی وہ دین کے پرچار کے لیے ایسے آمال چھوڑ جاتے ہیں کہ آنے والی نسلیں بھی ان کی اس عمل سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق حاصل کرتی ہیں یہ مسجد اور یہ مدرسہ اس چیز کی اکاسی کرتا ہے کہ جانے والا عاشق رسول تھا اور آنے والی نسلوں کو دین کا پیغام دینے کے لیے خوبصورت جگہ کا قیام کر گیا ملک ممتاز حین قادری صاحب کا کوئی صورت مزار پہاڑوں کی وادیوں کے درمیان موجود ہے جو اسی اس کی اکاسی کرتا ہے کہ جب کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پر اپنی جان قربان کر کے جائے گا تو اس کے درجات اور اس کی جو ایک شان و شوقت ہے وہ الگ ہی ہوگی بتلا دو غستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے دین پہ چلنے اور مرمٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے تو یہ تھی ایک خوبصورت اور منفرد ڈاکومنٹری غادی ملک ممتاز حین قادری شہید رحمت اللہ تعالیٰ علیہ شہید نمو سے رسالت کے مزار پر اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ آگے شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ ان خوبصورت منازل سے مستفید ہو سکیں نیکسٹ وی لوگ تک اپنی دعاوں میں ابن تنویر کو یاد رکھئے گا اللہ حافظ